علی بھائی یہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو سائنس کے دریافت کیے گئے قوانین کے ذریعے خدا کا نظام نظر آتا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو کوئی نظام نہیں نظر آتا ان کو ایک ایسی دنیا جو بس بے وجہ بے مقصد جاری نظر آتی ہے وہ کائنات میں کہکشاؤں میں دیکھ کے جتنا مغرب میں آپ دیکھیں نیل ڈگرانس ٹائسن ہیں وہ کاؤزمالوجی کی بڑے پروگرامز بناتے ہیں ڈسکاوری پہ اور ہمیشہ ان کا نکتہ نظر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس کا نظام یہ رواں ہو تو آپ یہ ایسا کیوں ہے کہ ابھی جس طرح نیل ڈگرانس ٹائسن تو کاؤزمالوجی پڑھاتے ہیں لیکن کونٹم میکینکس کا عبدالسلام کو جو سمیٹری کا آئیڈیا ہے تھا وہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن کی آیات اور قرآن کو پڑھنے سے آیا تھا جبکہ ایک اسی وقت ایک ہی پیرلل میں ایک اور سائنٹس جن کو بلکل بھی کوئی کتار کا تصور نہیں تھا ان کو بھی یہی آئیڈیا ہے تھا تو یہ اس طرح کا تصادمہ میں کیوں محسوس ہوتا ہے سائنس کے اندر کہ وہ دین کے خلاف ہیں یا ان کو دین اور خدا مل رہے بیچ میں باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر سائنس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ خدا تک پہنچ جائیں گے جب تک کہ آپ اوپن مائنڈ ہو کے پری ڈیٹرنمنٹ ڈیزرٹس کے بغیر نہ دیکھیں میں نے تو دیکھا ہے کئی لوگ ایک فیلڈ کے اندر بڑے ایپیکس کے اوپر ہوتے ہیں لیکن دوسری فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے اصول اور مبادی ڈیفرنٹ رکھے ہو میں غامدی صاحب کا والا دوں گا وہ اپنے پنجاب یونسٹی کا کوئی واقعہ سنا رہے تھے کہ کوئی ایک ٹیچر ہے جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے فیننس کی فیلڈ میں یا ایکنومکس کی فیلڈ میں کوئی لیکچر دیا تو کہتے ہیں کہ کمال کر دیا لیکن جب بعد میں میں نے دین کے بارے میں ان سے ڈسکشن کی حالانکہ ان کا بلیہ وہی تھا مذہبی تو لگا کہ اسمان سے زمین پہ آگئے ہیں دین کے معاملے میں آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں ریٹائر جنرلز ہیں سپریم کورٹ کے ججیز ہیں اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں لیکن دین کے معاملے میں وہ انپڑ مولوی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں وہاں انہوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا سائنس کی فیلڈ میں میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کے اوپر چالیس سال لگا دیئے پچیس سال لگا دیئے کروکوڈائل کے اوپر لیکن اس طرح نہیں سوچا کہ کس نے یہ کوالٹی اس کو دی ہے وہ کوالٹیز جو آرڈ سائنس ہمیں بتا رہی ہے جو کروکوڈائل کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے اندر یہ کمپیٹینسی ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں جس طرح ہم کئی چیزوں کے یوزر ہیں موبائل کے ہم یوزر ہیں ہمیں تو نہیں پتا اس کے اندر کیا سسٹم ہے چلے مجھے یہ آپ کو پتا ہوگا سائنس کی وجہ سے عام مندے کو تو نہیں پتا لیکن وہ یوز کر رہے ہیں اس طرح یہ تمام جاندار وہ کمپیٹینسیز یوز کر رہے ہیں جس کا انہیں خود بھی نہیں پتا تو یقیناً جس کا انہیں خود نہیں پتا اس کے پیچھے جو سائنس ہے اس کا نہیں ان کو پتا تو وہ خود تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہوگا جب ان کا اپنے مارے میں نالج اتنا لیمیٹیڈ ہے تو یہ بسیکلی جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب فرماتے تھے کہ انہوں نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے ایک مادے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے جاتے نہیں ہیں اور سائنس نے اپنی آرڈزی مان لیے کہ ہم نے ٹیپ ڈگ اس حوالے سے نہیں کرنا ہم نے قانون قدرت پہ آ کے روک جانا ہے کہ زلزلہ جو ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹرمنس کی وجہ سے آتا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سی پلیٹ ڈسٹرمنس ہونی ہے وہ کہتا ہے یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے جب ہوگا نا اس کے بعد دیکھیں گے گریوٹیشنل فورس ہے پورے دنیا کے نظام کو کائنات کے نظام کو اس نے باندھا ہوا ہے وہ کہتا ہے مس یہ فورس ہے نا یہ کہاں سے آئی وہ کہتا ہے یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے ہم بس ادھر تک تو سائنس فیزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد میٹا فیزیس کو یہ ڈیل نہیں کر دی تو یہ ان کی آرڈزی ہے میں سمجھتا ہوں سائنس جو ہے وہ فلسفہ جو ہم پرانا لے کے چل رہے تھے کرالریز بنا کے جی وہ غریب ریزل نکالتے تھے اس سے تو جان چھوٹی کم از کم کوئی چیزیں ہم mathematicalی proof کر سکتے ہیں تو یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اس طرف جاتے نہیں جو کوئی جاتا ہے نا پھر وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بٹھائیں ہم دو چار counter question کے ساتھ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ اسمان سے زمین پہ گر پڑیں گے کہ یار ہم نے اس طرف تو کبھی غور ہی نہیں کیا جس طرح ایک چھوٹا بچہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے جب تک اس کے دماغ میں آپ یہ چیز highlight نہ کریں کہ یار یہ کیسے بنا ہوگا یہ working کیسے کرتا ہے کوئی خاص level سے آگے سوچتا نہیں ہے بس وہ صرف user ہوتا ہے جس طرح ہم لوگ science کی بنائیوی چیزوں کے user ہے نا اس طرح یہ جو national geographic یا discovery یا animal planet کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں بس یہ اتنی تحقیق کر رہے ہیں اس کے پیچھے نہیں جاتے کہ یار پروکوڈائل جو ہے وہ 3000 pounds کے ساتھ چیزوں کو یوں grip کرتا ہے ہڈی بھی توڑ کے رکھ دے لیکن اس کے کھولنے کی صلاحیت اتنی کام ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ tape بھی لپیٹ دیں تو وہ اپنا کھول نہیں سکتا یہ کون سے muscles ہیں جو یہاں تو اتنی پاور رکھتے ہیں کھولنے میں نہیں رکھتے کہ کس نے اس کے اندر یہ qualities رکھی ہوئی ہیں اس بچارے کو تو خود بھی نہیں پتے آپ حیران ہوں گے ابھی pacific میں اور ایٹلانٹک میں گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں نیشنل جیوگرافک اور discovery چینل کے اوپر کہ جن کے اندر سیم وہی سسٹم ہے جو آج کی latest سب میرینز میں یوز ہو رہا ہے سیکھی ہیں اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے exist کر رہی ہیں آپ کی سب میرینز کا تو designer ہے اور evolve ہوئے یہ design کئی لوگوں کے contribution کے بعد اور وہ design خود بخود مان گیا آپ کی سب میرینز میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں اور وہ جو سب میرینز بھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی reproduction بھی کرتی ہیں آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی نہ اس کا آگے سے کو بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں اور وہ خود بخود بن گئی ہیں چیزیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز موجزہ ہے لیکن ہم ان موجزات کے عادی ہو جو اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ experience نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزہ اور یہ بڑا ہو کہ اتنا بڑا مرگا بن جاتا ہے لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے اس لیے کوئی awkward نہیں لگتا ایک بیج چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جاتا ہے اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹینیس ڈیٹیل اس بیج کے اندر موجود ہے وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اتنا ڈیٹا اتنی چھوٹی سی آرڈسک میں کیسے آ سکتا ہے پھول کے لگنے کا ٹائم اس کے پکنے کا ٹائم اور دیکھیں آپ ایک ہی زمین سے سراب ہوتی ہیں ساری چیزیں ذائقے مختلف ہوتے ہیں اور یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سورت الانام میں بیان کی ہیں وہ فیزیکل ایکسپریئنسز جو آرڈ سے دس ہزار سال پہلے کا انسان بھی ایکسپریئنس کر سکتا تھا آج کا انسان بھی اور آنے والا انسان اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو فیزیکل فنومن آف نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کر سائنس نے دیکھیں ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں مجھے بتائیں اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لیا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے with respect to zمین بیسے تو غروب ہی نہیں ہوتا کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا ہے کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ یہ گیسز ہیں تو کیا اس information نے سورج کو پیدا کر دیا ہے نہیں یہ ساری information سائنس کی mathematical models جو ہیں یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں یہ creator نہیں ہے اس چیز کے creator تو اس physical word سے ہٹ کے چیز ہیں تو آپ کو آپ نے آج کل کے جو جدید علماء ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ سائنس کی تھوڑی knowledge کی کمی ہے آپ کے اندر وہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں دین کا تصور بھی ہے سائنس کا بھی تصور آپ سمجھتے ہیں اور تو آپ کو اس یہ جو پستی میں گر گئے ہیں ہمارا علم جہاں تک مذہبی فکر کے لوگوں کی بات ہے تو آپ کو اس کی کیا سبب کیا ہے اس کا کہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ ایک زمانہ تھا یہ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جی جب انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ رہے تو ہم نے جن لوگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف مائل کیا بدقسمتی کے ساتھ ان میں سے بعض لوگ ایک ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں جس طرح سید احمد خان اس کی حد سے لوگوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس کی تعلیم انٹی مزا حالانہ کہ یہ دونوں کا ٹاپک ہی ڈیفرنڈ فیزکس کیمسٹری کے خلاف کیسے ہو سکتی دونوں الگ ٹاپکس ہیں دین جو ہے وہ فیزیکل ورڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ ریویلڈ نالج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ہاں ایکوائیڈ نالج سائنس کا علم جو اس کو اڈریس وہ ضرور کرتا ہے لیکن اس علم کے ذریعے وہ کہتا ہے آپ خدا کا تعرف کریں کہ اس کے پیچھے خدا ہے جو ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں شروع میں سلطنت باسیہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے سائنس میں بڑی ترقی کی ہے پوری دنیا کا اس وقت جو آپ کا میتومیٹکس کا نظام ہے الیکٹرونکس کا نظام الجبرہ کے پر چل رہے ہیں یہ لفظ ہی عربی کا ہے الجبرہ اندازہ لگائے ساری بنیادیں وہی سے تھی بعد میں ظاہر ہے مسلمان پھر اور چکنوں میں پڑ گئے اس کے پیرے سے سستی ہوگی پھر جب ان پہ کلونی ان پاورز آگئیں انہوں نے پھر سائنس کی تعلیم کی بجائے اپنے آپ کو انہی کتابوں تک محدود کر لیا اور سائنس کا علم اور جو دین کا علم ہے اس کو الگ تصور کرنا شکریہ آپ تو کہہ رہے ہیں علماء کے پاس سائنس کے علم کی کمی ہے معذرت کے ساتھ ان کے پاس سائنس کا علم ہے ہی نہیں کمی کی کونسی بات ہے ان کو سائنس کی ڈیفنیشن نہیں پتا کسی ایک ٹاپک کے اوپر یہ جنرل گفتگو بھی نہیں کر سکتے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنس دانوں کا آپ حوصلہ دیکھیں آپ ان کی تحقیق کو بیان کریں وہ خوش ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے یہ میری تحقیق تھی تم کیوں بیان کر رہے ہو وہ اتنا اپنے اس ریلیجن کو لیکن مذہبی طبقہ آپ ان میں سے کسی کی چھوٹی سی تحقیق اٹھائیں اور وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں وہ کہتے ہیں یار اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا اس نے تو فلانجے کا یہ بات پڑھی وہ اس طرف یعنی یہ کیڑی سے بھی زیادہ معمولی ان کا دل ہوتا ہے اس لیے میں نے think out of box کیا میں نے سارے علماء کو پڑھا ساروں کے قرآن کے ترجمہ پڑھے ساروں کے اختلافی موضوعات پڑھے پھر اریجنل کتابوں کے ساتھ اسے میچ کیا پھر ایک پبلک میں چیز سامنے رکھ دیئے کہ یہ دیکھیں اگر آپ کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کا دین یہ ہے اور اگر آپ فرقوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں تو سب نے اپنے اپنی مرضی کی چیزیں لیوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ اڑے ہیں میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز observe کی ہے شروع سے میرے اندر یہ جستوجو والا ایک مادہ تھا جو ٹیچر بھی کسی ایسے پیریڈ میں آتا تھا جس میں میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ ٹیچر کی کامپیں ٹانگ رہی ہوتی کہ یہ بڑا خطرے ناک ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو observe کرتا تھا پھر counter question کرتا تھا یہ عادت شروع سے اسی چیز کو میں نے جب دین پر apply کیا تو میں ایک optimal solution تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں آپ اپنی اقائد و نظریات جو آپ نے اخذ کی ہیں اس کو revisit ضرور کریں گے لیکن وہ جتنی بھی research کر رہی ہیں وہ already کر کے ایک رائے سامنے رکھتے ہیں کبھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے انسان کو بدنیتی کے ساتھ نہیں لیکن overall الحمدللہ پوری محنت کرنے کے بعد ایک رائے ہم رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے وہی دنیاوی تعلیم بھی ہے جس نے ہمیں ایک think out of box کرنے کا جذبہ پیدا کی مدارس سسٹم کی output کبھی بھی مولانا مدودی ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر زاکر نائک احمد دیداد کبھی بھی نہیں ہوں گے کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب آپ کو ایک خاص سوچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور بس اسی سلیبس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اس میں بھی selective چیزیں یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب عدیس کی مکمل پڑھائیں گے نہیں selective ورنہ تو سارے ایک ہی پیج میں نہ آ جائیں مجھے بتائیں دنیا میں انگلیش کے دو مختلف پروفیسر اٹھا لیں دنیا سے کوئی یہ نہیں کہے گا اے کے کے بی ایو ٹی بٹ ہوتا ہے انگلیش میں اور دوسرا کے بی ایٹی بٹ ہوتا ہے ایک ہی بات کرتے ہیں فیزکس کے لوگ جو establish scientific facts ہیں ایک ہی بات اس کے بارے میں کرتے ہیں اگر gravitational force کی بات ہوگی تو سارے newtons law of gravitation ایک دریقے سے بیان کریں گے لیکن سرکار قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین آپ اس کی interpretation دیکھیں بلکل واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے کوئی قبر والوں کو پکار رہا ہوگا کوئی مرے وے لوگوں کو پکار رہا ہوگا کوئی کسی جن کو پکار رہا ہوگا کسی فرشتے کو حالانکہ قرآن اپنی تعلیمات میں بالکل واضح ہے